بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی افتح قولی ہم تاریخ اسلام کے اسبات پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ احد ہمارا آج کا سبق حصہ اول ہے اور انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم اس کے بقیہ حصے بھی پڑھیں گے اپنا یہ سبق غزوہ احد شروع کرنے سے پہلے ہم اس سے پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا تو ہمارے گزشتہ درس کا عنوان تھا قاب بن اشرف یہودی کا قتل اور دیگر گستاخوں کا انجام اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہود ایک ایسی قوم تھی جو معاہدوں کی پاسداری اور ان کا خیال نہیں رکھا کرتی تھی ان میں پھر خاص طور پر ایک یہودی تھا جس کا نام قاب بن اشرف تھا جس نے اپنے جرائم کی ایک بہت طویل فیرست بنائی ہوئی تھی جس نے سر فیرست یہ جرم بھی تھے کہ وہ قریش مکہ سے اتحاد کی ہوئے تھے جو مسلمانوں کے قطعی اور پکے ٹھکے دشمن تھے پھر اس نے مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھ کر ان کی مذہمت کرنا شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خواتین کی گستاخیاں اور بحرمتیاں کرنا شروع کر دی اور حد تو یہ ہوئی کہ اس نے قدام قتل رسول کیا لہذا اس قبیلے کے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں یہ گئے اور قاب بن اشرف کو اس کے انجام تک پہنچا دیا پھر اپنے سبق کے اندر ہم نے اسی طرح کے دیگر گستاخوں کا تذکرہ پڑھا جس میں اسما یہودیہ کا تذکرہ ہم نے پڑھا ابو عف یہودی کا ذکر پڑھا اور ابو رافع یہودی کا مختصر سا احوال پڑھا کہ کیسے یہ لوگ گستاخی کے مرتقب ہوئے تھے اور مسلمانوں نے ان کو کیسے ان کے انجام تک پہنچایا ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے اب ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا عنوان ہے غزوہ احد لیکن غزوہ احد کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ ابتدائی باتیں کچھ تمہیدی باتیں کچھ نقشے اول کے عنوان کے تحت ہم پڑھیں گے پہلی بات ہم اس میں یہ جانیں گی کہ کفر اور اسلام میں کیا فرق ہے یعنی جنگ و جدل اور قتال مقاتلے کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ایک فرد کا قتل گویا ساری انسانیت کے قتل کر دینا جیسے ہیں اور ایک شخص کی جان بچا لینا گویا ساری انسانیت کے بچا لینے جیسے ہیں لہذا اس اصول کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جہاں تک تم بچ سکو قتل و قتال سے جنگ سے لڑائی سے گریز کرو اور اپنے آپ کو بچا کر رکھو اور اگر کبھی قتل و قتال اور جنگ کرنی پڑ جائے تو اس میں تم خود مختار نہیں ہو ہر طرح سے آزاد نہیں ہو مطلق انعلان نہیں ہو بلکہ اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار ہیں اس پر عمل کرنا ہر حال میں لازم ہے پھر جب جنگ شروع ہو جائے تو اس وقت ثابت قدمی دکھانی ہے پیٹ نہیں پھیرنی پشت نہیں دکھانی بزدل ہی نہیں دکھانی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین و بھروسہ لکھنا ہے پھر یہ کہ اگر آپ پر ظلم ہوا بھی ہے اور آپ اس کا بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ مطلق انعلان اور بالکل آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں بلکہ اصول اور طریقہ کار نظب و ضبط اس کا مکمل ہے اس کی ہر حال میں آپ کو اتباع کرنی اس پر عمل کرنا لازم ہے اس کے برقس ایک دوسرا نظام ہے جسے کفر کا نظام کہتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو جی چاہے کرو جیسا تمہیں لگے وہ سا کرو ظلم کرو زیادتیہ کرو بلکل طوفانِ بدتمیزی بپا کر کے رکھ دو لیکن اگر کبھی تمہارا خود کا نقصان ہو جائے تو ایک طوفان اٹھا دو اور ایک ہنگامہ بپا کر دو اور اس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہر ہتگنڈہ ازماؤ ہر حربہ استعمال کرو اور بے اصولیاں اور بے مقصد قتل و قتال لڑائی چھگڑا کرو یہ کفر سکھاتا ہے جس کا مظاہرہ کفار نے کیا جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا مسلمانوں کی جنگوں کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے کہ مسلمانوں کی جو جنگیں تھی وہ بہت اصولی تھی اور ان کا ایک موقف تھا کہ یقیناً کفار ہمیں چھوڑیں گے نہیں اور اپنی معیشت پر ان کو گھمنڈ ہے اگر ان کی معیشت کو کمزور کر دیے جائے لیکن اس معیشت کو بچانے کے عنوان کے تحت جو کچھ کفار مکہ نے بتنیزیاں کی کفار مشرقین نے کفار و مشرقین نے اقدامات کیے وہ ہم پڑھ بھی چکے اور آگے بھی کچھ پڑھیں گے زمانہ جہلیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر اگر ایک قتل ہو جاتا تو وہ ایک قتل ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیس یوں جنگوں کا سبب بن جائے کرتا تھا اور اس کی بنیادوں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوگتی تھی اور پھر یہ لڑائیاں رکھتی نہیں تھی بلکہ نسل در نسل چلتی رہتی تھی لوگ یاد رکھتے تھے ان واقعات کو اور اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو یاد کرا کر جاتے تھے کہ ہمارا انتقام لینا ہے یوں نسل ہاں نسل صدیوں برسوں کرنوں تک یہ انتقام اور بدلے اور لڑائیاں چلتی رہتی تھی اب معاملہ ایسا تھا کہ اب انہی زمانے جاہلیت کے باشندوں کے کوئی ایک فرد یا بشر نہیں بلکہ ستر افراد غزوہ بدر میں مرے تھے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرے تھے اور اس وقت مکہ کا یہ حال تھا کہ ہر گھر میں گویا صفے ماتم بیچی ہوئی تھی ان کے جتنے بھی بڑے تھے اور سردار تھے وہ غصے میں اور اشتیال میں تھے اور عوام کے اندر ایک عجیب جوش و خروش تھا اور یقیناً یہ ساری کے ساری وہ باتیں ہیں جو ایک خوفناک قسم کی خونخار قسم کی جنگ کی طرف کفار کو لے جانے والی تھی تو اور کفار قریش جو تھے وہ ایک خوفناک جنگ کے لیے بلکل تلے ہوئے تھے بلکل ہر لحاظ سے تیار تھے پھر اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے کچھ دیگر محرکات بھی جنگ کے سبب بن کر سامنے آئے جن میں اگر ہم دیکھیں تو کفار قریش کی تجارتوں کے راستوں کا مسدود ہو جانا ان کے لیے ساری کے سارے تجارت کے راستے بند ہو جانا پھر ان کا ایک غیرت کا بھی سوال تھا کہ عرب میں اور مکہ کے آس پاس حجاز میں خاص طور پر ان کی بڑی حیثیت تھی مالی لحاظ سے بھی یہ مضبوط سمجھے جاتے تھے دینی لحاظ سے بھی یہ حرم کے متولی سمجھے جاتے تھے اور شان و شوقت کے لحاظ سے تھاٹ وات کے لحاظ سے بھی یہ سردار سمجھے جاتے تھے غزبہ بدر کے اندر ان کو بہت عبرتناک قسم کی شکست ہوئی تھی اپنی یہ سابقہ آنبان کی بحالی کے لیے بھی ان کو کوئی جنگ کرنا ضروری تھی پھر انہوں نے جو تجارت عراق کے راستے سے شام بیجی تھی اس پر بھی مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہوا حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالی نے ان کا سارا کا سارا مال لے لیا ان کے سارے کے سارے سرداروں کو بھگا دیا تو اس عمل نے ان کو غزبہ بدر کی یاد دلا دی لہذا انہوں نے ایک ہولناک قسم کی جنگ کی شروعات کی اور ایک غزبہ بدر کے عنوان سے جنگ کا انہوں نے آغاز کیا اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ابو سفیان جو شام سے تجارت کر کے منافع وغیرہ لے کر آ رہا تھا وہ سارا کا سارا بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہو بہو دارالندوہ میں رکھا ہوا ہے اس کو ابھی تک تقسیم بھی نہیں کیا گیا راس المال بھی موجود ہے سرمایہ بھی موجود ہے اور اس کا نفع بھی موجود ہے اگر کاروان تجارت کے نفع کو تجارت پر لگانے کے بجائے ہم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں اور مسلمانوں کے خلاف اس کے ذریعے سے جنگ کریں تو یہ ایک تجویز دی گئی اور یہ ہوا کہ راس المال جو ہے سرمایہ جو ہے وہ حصے داروں میں باٹ دیا جائے اور بقیہ جو چیز بچ جاتی ہے یعنی نفع اس کے ذریعے سے جنگ کی جائے لہذا عزبہ اہد کی تیاری جو ہوئی وہ اس منافع کے ذریعے سے تیاری ہوئی اس تجویز کو دینے والے اور اس مجلس کو منعقد کرنے والے کچھ قریش مکہ کے سردار تھے جس کا تذکرہ ہم اس موقع پر کرتے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے حارس بن حشام کا ایک سردار ہوئیتی بن عبدالعزہ تھے ایک اکرمہ بن ابو جہل تھے ان کا نام سر فیرس ذکر کیا جاتا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل اس کے محرک تھے ابو سفیان بن حرب کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ سارے سردار انہی کے پاس آئے تھے اور انہی کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی تھی عبداللہ بن ابو ربیہ بھی اس مجلس میں تھے سفان ابن عمیہ بھی یہی مجلس میں تھے اور بات کرنے والے تھے اسی طریقے سے دیگر قریش کے سردار اور بڑے بڑے جو لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے یہ سارا کا سارا مل کر مشورہ کیا اور جب اس منافع کو گنا گیا تو پتا چلا کہ پچاس ہزار دینار یا مسکال یہ سونا موجود ہے یہ مال موجود ہے علاوہ از ہی ایک ہزار اونٹ بھی موجود ہیں تو یہ سارا کا سارا مال جو تھا وہ انہوں نے لگا دیا کہ اس کے ذریعے سے ہم جنگ کی تیاریاں کریں گے اور ایک زبردست قسم کی جنگ کی تیاریاں کر کے مسلمانوں کے خلاف جائیں گے لہذا اس صورت میں غزوہ اہود پیش آئی اب کافروں نے جب مکمل تیاریاں کر لی تو ان کی جنگی تیاریوں کی کچھ مناظر یہ تھے کہ اسباب و مال جو تھا یہ تو انہیں حضرت ابو سفیان کی شامی تجارت سے حاصل ہو چکا تھا پھر انہوں افراد کو کھٹا کیا اپنے ساتھ قبائلیوں کو ملائے تو ان کی تعداد تین ہزار افراد تک پہنچ گئی جن میں سے دو سو لوگ ایسے تھے جو شاہ سوار تھے جن کے پاس گھوڑے تھے سات سو لوگ ایسے تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور تین ہزار ان کے پاس اونٹ تھے جن پر یہ بار برداری بھی کر رہے تھے یعنی اپنا سامان وغیرہ بھی ان پر لادا ہوا تھا خود بھی اس پر سوار ہو رہے تھے اور بوقت ضرورت اس کو زوا کر کر کے استعمال بھی کر رہے تھے اسی طریقے سے اگر ہم ان کے تیاریوں میں دیکھے تو انہوں نے دیگر ہر طرح کے اسواب و معال اکھٹا کیا ہوا تھا اور پھر انہوں نے اپنے جو شائر اور خطیب قسم کے لوگ تھے ان کو قبائلوں میں اور ادھر ادھر بھیجنا شروع کر دیا تھا کہ جگہ جاگہ جا کر خطبے دو جگہ جگہ جا کر تقریریں کرو لوگوں کے جذبات کو اُبھارو اور ہمارے ساتھ ان کو جنگ پر لے جانے کے لئے تیار کرو اسی طریقے سے انہوں نے رزمیاں اشعار بھی لکھوائے جو جنگی بہادریوں پر مشتمل اور کارہائے نمائیہ پر مشتمل تھا اور جو بدر کے مرے ہوئے لوگ تھے ان کا مرسی یہ لکھوائے کہ کتنے اچھے اچھے لوگوں نے کو مار ڈالا گیا ہے ان کا انتقام لینا ان کا بدرہ لینا ہم پر لازم ہے اس طریقے سے انہوں نے تیاریاں شروع کی پھر آس پاس کے جو حلیف قبائل تھے جنہوں نے کوریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں گے ان کی طرف بندے بیجے اور اپنے بندوں میں سے عورتوں کو بھی تیار کیا تھا کہ لوگوں کو غیرت دلائے کہ اگر تم ہار گئے تو ہمارا کیا بنے گا ہم کن کی باندیاں لونڈیاں بن جائیں گی ہمارا جنگ میں کیا ہوگا اس طریقے سے ان عورتوں نے اشعار پڑھنا بھی شروع کر دیئے اور مردوں کے جذبات کو ہوا دینا شروع کر دیئے تاکہ کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے خلاف یہ ایسی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں کہ ان کا بھاگنے کا اور پسے اور پیچھے اٹھنے کا تصور بھی نہ آئے ایک طرف تو یہ قریش مکہ تھے جو سارے کے سارے تیاریاں کر رہے تھے اور اپنے ساتھ اتحادیوں کو بھی ملا رہے تھے اور مال و اسباب وغیرہ بھی سارا کٹھا کر رہے تھے دوسری طرف اہل مدینہ تھے جن کو تاحال ابھی تک کچھ بھی اس حوالے سے معلومات اور علم نہیں تھا آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ آگے کی قسط میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آج کا ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے ہم آج کے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تو آج کے ہمارا سبق وضوہ اہد حصہ اول تھا اس کے اندر ہم نے کفر اور اسلام کے جنگ کے طریقے کار اور اصول پر بات کی پھر ہم نے دیکھا کہ کفر اور جہالت ہر چیز میں یقصہ ہوتے ہیں یہ جنگ میں بھی ایک جیسے ہیں جیسے جہالت میں کسی چیز کا کوئی چیز نظر نہیں آتی کفر میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ خون خرابہ کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں زمانہ جہلیت نے انتقام لینا ہی سکایا تھا اب کفار مکہ بدر کا انتقام لینے پر طلع ہوئے تھے اور اس کے لئے وہ ہر ہتھکندہ استعمال کرنے کے لئے تیار تھے اور اس کے لئے انہوں نے جنگ میں جانے کے لئے اپنی ساری جو شامی تجارت تھی وہ جھونک دی اور بھرپور قسم کی تیاری کی اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفار ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیسے کیا یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے اگلے درس تک لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہمہ و بحمدک و انشہد اللہ الہ الا اللہ و انشہد ان محمد ربدہ و رسولہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ